موسیقی جی بہت شکریہ صرف اور یقینی طور پر یہ اہم معاملہ ہے آج پاکستان کی جمہوریت کے لیے جمہوریت کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایک اہم دن ہے اور چیمن اور ڈپٹی چیمن سینٹ کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اس وقت سینٹ ہال کے اندر کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے سب سے پہلا ووٹ جو ڈالا تھا وہ مولانا عبدالغفور حیدری نے ڈالا تھا جن کے تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے وہ خود اپوزیشن کے اتحاد کی جانب سے ڈپٹی چیمن سینٹ کے الیکشن کا جو مقابلہ ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں تو انہوں نے پہلا ووٹ ڈالا اور اس وقت یہ سلسلہ جاری ہے پانچ بجے تک یہ مرحلہ جاری رہے گا سینٹ کے اندر یاد رہے کہ اس وقت ہم آپ کو سینٹ ہال کے اندر سے بتا رہے ہیں کہ سادق سنجرانی اس وقت اپنا ووٹ پ کر رہے ہیں سادق سنجرانی جو کہ سینٹ شیئرمن رہے ہیں اور اب ایک بار پھر وہ حکومتی اتحاد کے کینڈیڈٹ ہیں ان کے ساتھ مرزا محمد آفریدی ہیں ڈپٹی چیمن سینٹ کے انتخاب لڑ رہے ہیں وہ بھی حکومتی اتحادی ہیں سادق سنجرانی یہ مناظر جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں صادق سنجرانی اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں حکومتی اتحاد کے امیدوار ہیں صادق سنجرانی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست مناظر صادق سنجرانی اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں ووٹ کاسٹ کر کے وہ اپنی نشست کی جانب بڑھ گئے حکومتی اتحاد کی جانب سے صادق سنجرانی ایک بار پھر سینٹ کے چیمن کا انتخاب لڑ رہے ہیں مرزا محمد افریدی جن کا تعلق سابق فاتح سے ہے وہ ڈیپوٹی چیئمن کا الیکشن لڑ رہے ہیں جبکہ اپوزیشن کے اتحاد کی جانب سے سید یوسف رضا گلانی چیئمن سینٹ کے لیے اور مولانا عبدالغفور حیدری جن کا تعلق جے یو آئی ایف سے ہے وہ ڈیپوٹی چیئمن سینٹ کے الیکشن کا انتخاب لڑ رہے ہیں اور توقع کی جا رہی ہے کہ مقابلہ بڑا کلوز ہوگا اور کانٹے دار مقابلہ ہوگا کیونکہ بہت تھوڑا فرق ہے حکومت اور اپوزیشن کے نمبر گیمز میں لیکن اس سے پہلے آج صبح جب اڑتالیس سینٹرز نے اپنے عدوں کا حلف لیا تو اس وقت سینٹ کے اندر ایک عجیب و غریب صورتحال پیدا ہوئی جب اپوزیشن کی جانب سے وہاں پر لگے خفیہ کیمروں کے حوالے سے انہوں نے اعتراض اٹھایا انہوں نے اعتراض کیا جس کے بعد جو صدر نشین ہے سید مظفر حسین شاہ انہوں نے کہہ دیا ہے سیکرٹری سینٹ کو کہ وہ اس بات کی باقاعدہ تحقیقات کرائیں اس کو لے کے پھر ظاہر ہے حکومت کی جانب سے بھی بہت سی باتیں کی گئی اپوزیشن کی جانب سے بھی الزامات آئیت کیے گئے جس پر حکومت کی جانب سے شبلی فراز جو کہ وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھرپور طریقے سے اس کے جواب دیا اور انہوں نے اپوزیشن پر الزام لگایا انہوں نے اپوزیشن کے بارے میں کہا کہ یہ تمام اس باقعے میں مل اس کے بعد معامل خصوصی برائے اطلاعات ڈاکٹر فردوس آشق عوان انہوں نے بھی ایک تفصیلی پریس بریفنگ کی اور انہوں نے کہا کہ جو اپوزیشن کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں وہ ایک اپوزیشن کا یہ سٹیج کیا ہوا ایک فلاپ شو تھا جو کہ ناکام ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ سینٹ کے انتخابات کو لے کے اسے زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دیا گیا ہے حالانکہ یہ ایسا مسئلہ ہرگز نہیں ہے یہ محض انتخابات ہیں اس کو انتخابات ہی لیا جائے اور ہار یا جیت ظاہر ہے کہ اس میں ہوگی اسے کھلے دل کے ساتھ قبول کرنا ہوگا بلکل اسی طرح ہے اور چھہر اپنی ہم نے دیکھا جاویز صاحب کے کس طرح کمیٹی بھی بنائی گئی جس کے اندر حکومتی اور اپوزیشن ناراکین کو ان کا تناسب سیم ہوگا اور کمیٹی فیصلہ کرے کے وہ دیکھے گی اس ماملے کی جانچ پر تار کی جائے گی آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے حکومت نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب سینٹ کے انتخابات ہوئے س اپوزیشن کی جانب سے جو نمبر گیم کے گینس جا کے ایک حرکت کی گئی آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ باکھلاہٹ کا شکار ہے اسی وجہ سے اس قسم کی جو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامے بازی جیسے کہا گیا شبلی فراز صاحب کی جانب سے بھی کہ اپوزیشن کا یہ اپنا رچایا ہوا خود کا ڈراما ہے جس کے اوپر سے جو ہے وہ پردہ اٹھ چکا ہے آپ کیا کہیں گے سوال سے یہ بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے اور عجیب سے صورتحال ہے کیونکہ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے گئے لیکن حکومت سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ہم حکومتی نیت پر شک تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ انہی سینٹ کے انتخابات کو لے کے حکومت نے جو اخدامات کیے سب سے پہلے وہ آئینی ترمیم لائے آئینی ترمیم کے ذریعے سے انہوں نے پارلیمان کے اندر یہ بات سامنے رکھی کہ اس میں آئین میں ترمیم کر دی جائے اور سینٹ کے انتخابات کو بجائے سیکرٹ کے اوپن بیلٹ کے ذریعے سے رکھا جائے کیونکہ یہی وہ جماعتیں ہیں یعنی جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ماضی میں ایک دوسرے پر سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے الزامات آئیت کرتی رہی ہیں اور وہ یہ کہتی رہی ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں جو ووٹ ہیں وہ بکتے ہیں زمیر بکتے ہیں بہرحال لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ آپوزیشن نے حکومت کا ساتھ نہیں دیا اور ظاہر ہے اسمبلی کے اندر پارلیم بھی جاری کیا لیکن اس صدارتی آرڈنس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے مشروط کیا گیا البد بہت میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا اس میں کہا گیا کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کو آئین کے تحت ہی کروانا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اس میں انٹرپیٹیشن جو تھی حکومت کی اور آپوزیشن کی وہ الگ الگ سے تھی کیونکہ ایڈنٹیفائیبل جو قابل شناخت ووٹ کی بات کی گئی تھی اس پہ الیکشن کمیشن آف پاکست الیکشن کروایا جائے گا تو اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ہمیں اس وقت سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں مائر قانون جناب راجہ آمیر عباس صاحب آپ کو بہت خوش آمدیت کہتے ہیں اپنی اس گفتگو میں آپ جوائن کر رہے ہیں دیکھئے اس کو اگر ہم چند روز کی پچھلے کی ایونٹ سے دیکھتے ہیں تو انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں ایک عجیب سی سیچویشن پیدا ہوگی کہ اگر یوسف رضا گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں تو انتخابی عمل نہائی شفاف ہو جاتا ہے اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کو مبارک بات دی جاتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی سیکونس میں جو اگلی چیز آتی تھی وہ تھی کہ جی ووٹ آف کانفیڈنس جب ووٹ آف کانفیڈنس پرائیم نسٹر کی بات ہوتی تھی تو اسی عمل کو ایک دم جہاں پہ ان کی ہار ہوتی ہے اپوزیشن کی اور پی ڈی ایم کی تو ایک دم اداروں کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی جاتی ہیں اور پھر اس کو ناماننے والی بات کی جاتی ہے اور گزشتہ ایک دو دنوں سے اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے پری ایمٹیف طور پر یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ جو چیئرمن کے الیکشنز ہیں اس میں بھی شاید غالباً کوئی کسی قسم کا پرشر ہوگا اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر تو گلانی صاحب جیت گئے پھر تو بڑا اچھا ہے پھر تو جمہوریت جونسی ہے بالکل اپنے راستے پر روان دوا ہے اور اگر اس میں ہار ہو جاتی ہے اور ہار کا ہی وجہ سے پھر ایک دم وہی پی ڈی ایم اکٹی ہو جائے گی اور پی ڈی ایم جو آئی تھی غریب آدمی کی اس کے لیے مہنگائی کے لیے پی ڈی ایم جو بنی تھی کہ اس ملک میں بجلی کا کوئی شاید ایشو ہے تو وہ پی ڈی ایم وہاں سے ہٹ کے کبھی سینٹ کے الیکشنز کبھی وہ چیئرمن کے الیکشنز اور کبھی آداروں کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنے پر لگی ہوئی ہے it is very unfortunate لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشنز کے ریزلٹس آتے ہیں although اس میں دو یا تین نمبر کا ٹوٹل ڈیفرنس ہے اور یہ دو یا تین نمبر کا ڈیفرنس چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں وہاں پہ کسی قسم کیا اپسٹ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے تو اب جب تک ریزلٹس کے کاؤنٹس نہیں آتے we cannot say کہ جی ون ون پوزیشن میں کون آتا ہے لیکن جو بھی آتا ہے اس کو ہمیں چاہیے کہ جو جمہوری ہماری وہ ہیں اصولز ہیں پرنسپلز ہیں اس کے تحت اس کو ماننا چاہیے اور قوم نے آگے جانا ہے ہم نے قوم کو سینٹ کے الیکشنز اور چیئرمن کے الیکشنز میں ہی فسا کے رکھ دیا ہے جبکہ آپ آرکمی کا یہ ایشو نہیں ہے کہ ساتھ ایک سنجرانی جیتا ہے یوسف رضا کے اعلانی جیتا ہے یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راجہ صاحب ہم نے تمام اپنا جو فوکس ہے وہ اسی بات پر کر دیا ہے کہ الیکشن میں کون جیتا ہے کول آرتا ہے لیکن جو اصل ایشوز ہیں جو عوامی مسائل ہیں اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے اور یہ آپوزیشن برائے راست اس کی ذمہ دار ہے کہ وہ ایسا کر رہی ہے اگر ہم پچھلے دھائی یا تین سال کی پارلیمنٹ کی کارکردگی کو دیکھتے ہیں اگر ہم پچھلے تین سال میں دیکھتے ہیں کہ جناب جب بھی کوئی بل آتا ہے تو وہاں پہ کس قسم کی کاروائی ہوتی ہے کس قسم کی ہلڑ بازی ہوتی ہے کس قسم کے نعرے بازی ہوتی ہے اور جو لیجسلیشن ہے چاہے وہ لیجسلیشن اگر پالیسی ساز ہو یا آپ کو فیٹف کی یاد ہوگی یا دوسری تو ایسی سیچویشن میں حکومت چاہتی ہے کہ جناب کوئی ملک کی بہتری کیلئے اگر لیجسلیشن ہونی ہے لیکن اپوزیشن کا وہی بیانیاں ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے تو اس لیجسلیشن کے ساتھ آپ ایک ویلنگ ڈیلنگ کیجئے اور وہ یہ کیجئے کہ ہمیں آپ ریلیف دلوائیں ریلیف کس چیز میں چاہیے ہوتا ہے ریلیف چاہیے ہوتا ہے ان کو اپنے ذاتی کرپشن کے جو کیسز چل رہے ہیں دونوں جو اپوزیشن کی بڑی پارٹیز ہیں اگر آپ انہیں دیکھتے ہیں تو دونوں پارٹیز کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں عاصف علی زرداری صاحب ہوں یوسف رضا گلانی صاحب خود ہوں جن کی اوپر تونسہ خانہ اور دوسرے کیسز چل رہے ہیں مسلم لیگ نون میں آپ دیکھئے کہ ان کے جو صدر ہیں شہباز شریف صاحب جو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں ان کے کیسز ہیں اس کے بعد دی کر دیکھ لیں وہ خوشید شاہ صاحب جو اس سے پہلے اپوزیشن کے لیڈر تھے ان کے کیسز ہیں تو ایسی صورتحال میں it's very unfortunate کہ جو ہماری پارلیمنٹ جو اس وقت ہے چاہے وہ سینٹ ہے یا یہ اس میں وہ جو ان کا مین فوکس جو ہے لیجسلیشن سے ہٹ کے وہ اپنی جو individual اور person specific یا تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں یا وہ پھر اپنے آپ کو کوئی ڈیل کے ذریعے کچھ ریلیف اچھا راجہ صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم یہ کہتے ہیں جس طرح کہ ابھی آپ نے بھی یہ بات کی کہ سیاست جو دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک وہ جو آپ کی personal grounds کے اپنی پارٹی کے مفاد کے اراؤہ آپ کوئی بات نہیں کرتے اور ایک وہ جس کے اندر آپ جمہوریت و ملکی بقا کے لیے جو ہے وہ ساری اپنی بات کر رہے ہیں چارٹر آف ڈیموکرسی کے اندر بھی جو ہے وہ open billeting کے ذریعے جو ہے وہ رائے شماری کرنے کے بارے میں کہا گیا وزیراعظم بارہا جو ہے ایڈی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں کہ open billeting کے ذریعے آج بھی جو ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ کیامرہ اس کے حوالے سے پھر اس کے علاوہ دھاند لی اور پھر بہت سارا شور یہ سارا شور جو ہے وہ رک سکتا تھا کہ صرف وہ سف open billet کے ذریعے صرف ایک اگر جو ہے وہ بات مان لی جاتی ہے اور ایک اگر جو ہے وہ issue resolve ہو جاتا کیا کہیں گے آپ کے سوالے سے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو open billeting کی بات ہے اگر ہم آئین کا article 226 دیکھتے ہیں تو اس وقت جب یہ بنایا گیا تھا تو اس میں انہوں نے وزیراعظم اور وزراء آلہ کا تو انہوں نے election open billeting سے کرا دیا کیا وجہ تھی کہ اس میں باقی اداروں کے elections نہیں کرائے کیونکہ ان سیاستدانوں کو ان پارلیمنٹس کو جنہوں نے یہ قانون سازی کی تھی یہ آئین سازی کی تھی غالباً یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ویلنگ ڈیلنگ وہ ایم پی ایس وہ ایم این ایس جو بن کے آتے ہیں انہیں علم میں ہے کہ جب ہم آگے جا کے سینٹ کے elections ہوں گے تو ہمارے وہ جو کروڑو روپے کی ایک گیم چلنی ہے اس میں ہم نے وہ کمانے ہیں اور یہ آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سبائی اسیمبلی یا نیشنل اسیمبلی جب سینٹ کے elections آتے ہیں تو خاص کر بلوچستان فاٹا سندھ وہاں پہ کروڑو اربو روپے چلتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو پھر اپنی سیکرفائز دینی تھی کہ ہاں اس کو اوپن کر دیتے ہیں اور اوپن کرنے کے نتیجے میں پھر نہ ہم پارلیمنٹیرینز کو پیسے ملیں گے نہ کچھ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انفرچنیٹ ایلیمنٹ جو حالیہ الیکشنز میں سینٹ کی نظر آیا وہ یہ آیا کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ آرٹیکل ٹو ٹو سیکس کے تحت ہی سینٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ ڈائریکشنز دی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان is required انڈر آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین ہے دو سو اٹھارہ تین میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کو نہ کہ کسی قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہے نہ رولز کی ضرورت ہے اس کے پاس یہ آئینی اختیار حاصل ہے کہ اس نے فیر جسٹ اور امپارشل یہ الیکشنز کرانے ہیں اور وہ کرانے کے لیے سپریم کورٹ نے انہیں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے یہ جونسی ہے انفینیٹی ٹائم کے لیے لا محدود ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں ایک دفعہ الیکشنز ہو جاتے ہیں ریزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے بعد جو بیلٹ ہے اس کو ایسا موڈرن ٹیکنالوجی کا آپ میکینیزم ڈیولپ کیجئے کہ وہ ٹریسیبل ہو کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ بیلٹ کس ووٹر کا ہے لیکن انفرچونیٹلی جو ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس نے اس میں ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اس جو کہ قوم کا اور سپریم کورٹ کی بھی ریکوائرمنٹ تھی اس کو نگیٹ کیا جس کا نتیجہ ہمیں نظر آیا کہ وہ یوسر وزاک اعلانی صاحب کے بیٹے کی وہ جو ویڈیوز آئیں سامنے اور وہ کس قسم سے وہ سندھ کے جو شاہ صاحب ہیں ان کی ویڈیوز سامنے آئی تو یہی وہ نتیجہ ہے یہی وہ خطرہ ٹھیک ارائی صاحب اس پہ بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں احمد بلال محبوب جو کہ پلڈیٹ کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر بھی ہیں احمد بلال محبوب صاحب آپ کو بہت خوشان دیت کہتے ہیں اب تک جو عمل ہوا ہے احمد بلال صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس عمل کو بہت سے عمل ہوا ہے آج تو لیکن آپ پتہ نہیں کس عمل کی بات کر رہے ہیں میں شروع سے لے کے اب تک کی جو صورتحال رہی ہے کیونکہ اس میں ظاہر ہے کہ خفیہ کیمرو والا بھی معاملہ آیا جس پہ ایکشن بھی لیا گیا اس کے لیے کمیٹی بھی مقرر کر دی گئی ہے اس وقت سے لے کے اب تک مطلب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ کیا سینٹ کے انتخابات کے بعد اور چیرمن اور ڈپٹی چیرمن کے الیکشن کے بعد ہم استحکام کی جانے بڑھنے ہیں یا پھر ہم ایک شور سنیں گے کہ پھر دھانلی ہو گئی بانٹس ریڈنگ ہو گئی پریشرائز کیا گیا یہ ساری صورتحال دیکھئے جو کیمرو کا پایا جانا ہے بہت جانا سور پر یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے یعنی الفاظ کم پڑھ جاتے ہیں یا لکھتا نہیں کہ اس کے لیے جو ہاری بھر کم افاظ ہوتے چاہیے وہ ہم استبال کر پائیں لیکن یہ بہت ہی سیریس معاملہ ہے یہ صرف کسی ایک ادارے کی یا ایک حکومت کی یہ تو پیری یا ان کی بدنامی نہیں ہے یہ پوری ریاست کی پورے ملک کی بدنامی ہے دنیا کیا سوچے گی کہ ان کے پارلیمنٹ کے اندر بھی خفیہ کیمرے دسک ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ کو پتا نہیں چلتا اور پھر ایسے اتفاق پر پکڑے جاتے ہیں یہ بہت شرمندگی کی بات مجھے لیکن اس کے بارے میں مایوسی تو بہت بری بات ہے بنا بھی ہے لیکن مجھے میرا خیال یہ ہے کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چیزوں کی کوئی بامانی قسم کی انویسٹیگیشن ہوگی جو اس کا کوئی نتیزہ برامد ہوگا آپ کو یاد ہے کہ آج سے 18 سال پہلے اس سے بھی زیادہ جب الیکشن ہو رہے تھے سارا کے ریزلٹ کربیشن سسٹم اچانک کلپس کر گیا تھا اس کی کوئی توجیح یا کوئی ایکسپینیشن نہیں تھی تو اس کی بھی تحقیق کے لیے الیکشن کمیشن نے بھی کہا تھا اور حکومت نے بھی کہا تھا آج 18 سال ہو گئے ہیں کوئی تحقیق کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے تو چھے رکنی کمیٹی جو ہے وہ سپیشلی تشکیل دی جا رہی ہے جس کے اندر حکومتی اور اپوزیشن جو ہے وہ راکین کو جو ہے وہ اس کی جانچ پرطال کریں گے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں لوگ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں یہ کام کوئی عام قسم کے لوگ تو نہیں کرتے تو بہت طاقتور قسم کے لوگ کرتے ہیں ان کی بھی یہ تحقیقات نہیں ہوتے تو مجھے کو بہت زیادہ امید نہیں ہے اس کے بارے احمد بلال صاحب اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم سٹیبلیٹی دیکھ رہے ہیں یا پھر وہی باتیں دوبارہ ہو سکتی ہیں اس کے خدشات ہیں دیکھیں کہ ماضی اس چیز کو کوئی ہماری لیے رہنمائی کر سکتا ہے تو میرا تو خیال یہ ہے خیال یہ ہے کہ بدکسنتی سے یہ جو پولرائیزیشن کا عمل ہے یہ جو مہازارائی کا عمل ہے یہ کم نہیں ہونے کا یہ مزید بڑھے گا کیونکہ دونوں طرف سے خیال یہ کیا جاتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے یہ ملک بشمن بھی ہے اور اس کا ختم ہو جانا جو ہے وہی ایک حال ہے پاپک جب آپ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے اوپر کلے ہو اور اپوزیشن کے اندر بھی اب یہی نقطہ نظر پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ اس طرح سے چیزوں کو کنٹرول کریں گے آپ دونوں کے دوسرے کو کم از کم اختلافر آئے تو آپ برداشت کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ تو ملک کی برباد کرنے پر کلا ہوا ہے مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرتی چاہیے پھر مہادر آئید اضافہ ہوگا مجھے بدکسلتی سے بہت افسوس کے ساتھ کنا پڑتا ہے کہ آنے والے دنوں میں برے حالات کے سامنا کل پڑ سکتا ہے لیکن بہتدانہ طور پر کوئی ذہنی سٹوٹ میں کوئی فرق پڑ جائے لیکن ہمیں دفرینسز کو اپنے تھوڑے سائٹ پہ نہیں رکھنا چاہیے جس وقت بات ملکی بقا کیا ہے جس کو آپ کے پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا ہو کہ ہاں جی اسی طرح ہونا چاہیے اگر میں اس طریقے سے ایک نئے سسٹم کو تشکیل دینے کی کوشش کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا یہ ایک ونس ان فور آل فل سٹاپ لگ جائے گا اس دھاندلی کے شور کو اور جو اتنے اختلافات اچانک سے کسی بھی جو ہے وہ کوئی بھی انتخاب ہوتا ہے کوئی بھی انتخابی عمل ہو تو اس کے بعد فورا ایک جو شور مجھا تو اس کو بھی تو سٹاپ لگے گا نا اس سے دیکھئے یہ تو سادہ لوہی ہے ہماری سوڑ سنپلی فکیشن ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اوپن بیلک ہو جائے تو بس رحل ہو جائے گے اور پھر ہر کیس کے اوپر اتفاق کرائے ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا دیکھئے ہمارے جنرل ایلیکشن کے اوپر سب سے بڑا دسپیوٹ تو اس کو ہوتا ہے یہ جو دوہزار چودہ میں کرنے جا رہی ہے وہ بھی عام انتخابات کے رتائج کے کرنے جا رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ سمجھتے ایک اوپن بیلک بہت اچھی چیز ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے وہ کانسیٹوشن میں امنمنٹ کا ہے اس خلاف تو یہ ہی ہے وہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک لاکھ دلی ہو سکتا ہے اب تو سپریم پورٹے میں کہہ دیا ہے کہ کانسیٹوشن کا مابقہ ہے تو پھر کانسیٹوشن میں امنمنٹ کر لی تھی ہے اس لوگ کو اپنی دو تھرڈ بجارٹی حاصل کریں اتفاق کرائے پیدا کریں اسٹرال پیٹلز پارٹی نے بھی اکرام کیا تھا کہ وہ چھاری تردیم پاس کی تھی تو اس کو اتفاق کرائے سے اگر ہو جائے تو ہم مجھے ذاتی طور پر سیکرٹ بیلٹ سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے وہ اس سے ہو جاتا ہے کانسیٹوشن میں امنمنٹ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احمد بلال بہمبوب صاحب راجہ احمد بہم صاحب یہ اہم معاملہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو اپوزیشن کی دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ چارٹر اف ڈیموکریسی میں اس بات کو تحریر کر چکی ہیں کہ ہم نے سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے کرانے ہیں یہی حکومت بھی کہہ رہی تھی شروع میں ہی حکومت کہہ رہی تھی اور بڑے عرصے سے یہ کہہ رہی تھی یہ ہم نے پہلی بار دیکھا ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے کم از کم اس بحث نے ضرور جنم لیا اگرچہ کہ حکومت کی کوشش تھی کہ وہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے یہ کروائے وہ نہیں ہو سکا لیکن اس بحث نے ضرور جنم لیا یعنی ہم نے اس کو ڈسکس کیا پورے پاکستان میں ڈسکس کیا عوام تک یہ بات پہنچی کہ کون چاہتا ہے کہ یہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے ہو اور کون نہیں چاہتا کہ یہ اوپن بیلٹنگ کے ذریعے سے نہ ہو یہ جس بحث نے اب جنم لیا ہے اب تو جو کچھ ہونا تھا وہ ہو رہا ہے اور اس وقت ہو بھی رہا ہے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کا انتخاب ہو رہا ہے لیکن سینٹ کے انتخابات کی ہم جو بات کرتے ہیں جس کے لیے آئینی ترمیم لائی گئی تھی آپ کو لگتا ہے کہ اب اس الیکشن کے بعد حکومت اور اپوزیشن آپس میں مل بیٹھیں اور اس ماملے کو اب آگے بڑھائیں دیکھئے اصولی طور پہ تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ رضا ربانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیمپین تھے اور جو کہتے ہیں کہ ہر چیز اوپن ہونی چاہیے وہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں کئی روز آرگیمنٹس کرتے رہے اس کی مخالفت میں اسی طریقے سے نون لیگ کی اور اب چونکہ الیکشنز تو دونوں ختم ہو گئے سینٹرز کے بھی ہو گئے چیئرمنٹ کے بھی ہو گئے اب میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو یہ مخلص ہیں لیکن یہ مخلص کس چیز سے ہیں یہ مخلص ہیں کہ جناب یہ اگر آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے آئین میں ترامیم کرنی ہے تو آئین میں ترامیم کے لیے اور بھی بہت سے اس وقت ایشیوز ہیں اس آئین میں جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹیکل کیا جائے ان پہ بیس ہو اور اس میں جیسے کہ ایٹین تھ ایمنٹمنٹ ہے دیگر ایشیوز ہیں اس پہ لازمی بات ہے کیونکہ ایک دفعہ یہ آئین کے اندر ہی موجود ہے کہ اس آئین نے اجازت دی ہے کہ آئین میں ایمنٹمنٹ کی جا سکتی ہے تو ایسی سورتحال میں لازمی بات ہے کہ آپ کو ریفارمز کی مختلف چیزوں میں ضرورت ہے اور ریفارمز جہاں بھی آئیں گی مختلف قوانین میں یا دوسری جگہ پہ وہ آئین سے شروع ہوگا اس میں ترامیم اس کے بعد جو اس کے اپنے کے لاؤز ہیں اس میں ترامیم لیکن میں نہیں سمجھتا ہے کہ موجودہ پارلیمنٹ کوئی کسی قسم کی اس طرح کی لیجسلیشن جو کہ کسی ادارے کے لیے بہتر ہو جو کہ اس ملک میں گورنس کے لیے بہتر ہو جو کہ اس ملک میں اس لیے بہتر ہو کہ اکاؤنٹیبیلیٹی مزید سخت ہو یہاں تو ایسی لیجسلیشن کی طرف ہم نے دیکھا کہ پیچھے وہ ایک نیب کا مسوعدہ آیا اور اس کو اگر آپ دیکھتے تو اپوزیشن کی طرف سے جو چونتیس اس میں شکے ڈالی گئی تھی وہ ایسے تھا کہ آپ نے نیب کو بند کر کے ایک علماری میں رکھ دیں اور لائسنس ٹو کرپشن دے دیں تو کوئی لیجسلیشن ہوتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی اور ہاں البتہ یہ ہے کہ اب حکومت کے لیے تھوڑا سا یہ ان کی لیے چیلنج ہوگا کہ اگر وہ جیت جاتے ہیں سینٹ میں آلدو کے ان کی سب سے بڑی پارٹی اوبر کے آئی ہیں اور وہ اتحادی اور کچھ ایسے لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو ان کے لیے جو پہلے ایک امپیڈیمنٹ تھا ایک مشکل تھی کہ سینٹ سے ان کو قانون سازی میں آئین میں تو کرنا ناممکن ہے کیونکہ وہاں ٹو تھرڈ چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو سمپل میجورٹی نیشنل اسیمبلی میں حاصل ہے اور سینٹ میں بھی حکومت اگر مینج کر لیتی ہے تو پھر بال حکومت کی کوٹ میں چلا جائے گا کہ اب اگر آپ کو اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ جو بھی آپ کو قانون سازی کرنی ہے وہ کریے اور آرڈینس کی بجائے آپ قانون سازی کیجئے اور پوزیٹیو جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی طرف توجہ دیجئے ٹھیک ہے ٹرانسویشن میں ایک بریک کا وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن ابھی وقت ہے ہمارے پاس سورہ سارتھاروی ترمیم کیا آپ نے بات کی راجہ آمیر صاحب ہم اس کی طرف جاتے ہیں سوال کی طرف لیکن اس وقت شبلی فراز اس وقت اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں برہراست مناظر ہیں سینیٹ میں اس وقت جو ووٹنگ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے چیئمن سینیٹ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ڈپٹی چیئمن سینیٹ کے لیے انتخاب ہوگا یہ سینیٹ ہال کے اندرونی مناظر ہیں جو اس وقت آپ برہراست اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز نے اب سے تھوڑی در پہلے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے اور چیئمن سینیٹ کے یہ اس وقت ووٹ ڈال رہے ہیں یہ شبلی فراز اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں سینیٹر شبلی فراز نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا اور اب ہماری ٹرانسمیشن میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس ٹرانسمیشن کو جاری رکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی 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 حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو زخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اللہم صلی علیہ وسلم ناظرین ایک بار پھر پی ٹی وی کی سپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہے وہ چیئرمن سینٹ کے انتخابات اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے انتخابات جو ہے وہ سینٹ میں جاری ہیں اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ سائی چیزیں شیئے کرے تھے ابھی جو ہے وہ ہمیں جوئن کیا ہمارے خصوصی نوائندے نمود مسلم نے جو کہ اس وقت پارلمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور براہراس ہمیں بتائیں گے کہ اس وقت جو ہے وہ کیا صورتحال ہے اور کیا جاری ہے سیٹویشن کیا بن رہی ہے یہاں پر نمود بتائیے گا کہ اب تک جو ہے وہ کتنے سینٹ اراکین نے اپنے ووٹ کاس کر لیے ہیں اور کتنی دیر تک مزید عمل جاری رہے گا جی صدف شکریہ آپ نے ہمیں یاد کیا صبح نو بجے سے جی ہم آپ کو سن سکتا ہو صبح سے جو عمل ہے وہ تقریباً تین بجے سے یہ عمل شروع ہوا صبح تین بجے جلاس دوبارہ شروع ہوا تو اس کے بعد سے پہلے ووٹنگ کے حوالے سے اعلان کیا گیا کہ کس طرح ووٹ ڈالنا ہے کیونکہ پروسیجر بتانا آئینی طور پر ضروری ہے ایوان میں کیونکہ یہ رول اور پروسیجر میں لکھا گیا ہے کہ یہ اراکین کو دوبارہ بتانا ضروری ہے اور چاہے جس کے علم میں ہے یا جو کسی کے علم میں نہ بھی ہو پھر بھی یہ بتانا پڑتا ہے وہ بتا کر اب شروع کر دیا کہ اب صرف تھوڑ دیر پہلے تک جو ہے نوے ارکان جو ہے وہ ووٹ ڈال چکی ہیں انہیں کچھ نوے پہلے تک کیونکہ ہر پچیس ووٹوں کے بعد جو مہر ہے جو کہ وہاں پر استعمال ہو رہی ہے اس مہر کو تبدیل کیا جاتا ہے اب تک تقریباً تین مہریں تبدیل ہو چکی ہیں اور اس کے بعد نوے ووٹ جو ہماری ریکارڈ کے بتاویق ہیں وہ اب تک ریکارڈ ہو چکے لیکن ایک چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے پہ ناظرین کے لیے بھی وہ یہ ہے کہ ایک جو مشتاق صاحب ہے جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے سینیٹر ہیں ان کا نام ایوان میں دو مرتبہ پکار آئے گا ہے کیونکہ یہاں پر حروف تحجی کے اعتبار سے بل لہٰذا حروف تحجی ارکان کو بلایا جا رہا ہے اور وہ جو ارکان ہے وہ آ کر اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے تو ان کا نام دو مرتبہ پکار آئے گا لیکن وہ ایوان میں موجود نہیں تھا جبکہ جماعت اسلامی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ کہ وہ اس سارے عمل میں جو یہ الیکشن کا عمل ہو رہا ہے اس میں وہ حصہ نہیں لیں گے میرے ساتھ رانہ افتخار موجود ہے صبح سے ہمارے ساتھ یہ بھی رپورٹنگ کر رہے ہیں ان سے پوچھوں گا کہ پولنگ میں کیسی پولنگ آپ دیکھا اپنے خاص طور پر کیسے کس کس نے ووٹ ڈالا بھی جو آج سوا تین بجے دوبارہ اجلاس ہوا تو سب سے پہلے جو پر ریزائیڈنگ آفیسر ہیں سید سید مظفر حسین شاہ انہوں نے بتایا کہ جو بیلٹ ہے وہ سبز رنگ کا ہوگا اور سب سے پہلے جو تمام ارکان ہے اور میڈیا کو بھی جو بیلٹ بوکس ہے وہ دکھایا گیا اس کے لئے وہ یہ طریقہ کا رہا ہے سب کو بتایا گیا کہ کس طرح ووٹ کاسٹ ہونا ہے اور کہاں پہ جائے کس طرح مول گیاں جیسے آپ نے کہا چھبیس ہر پچیس ووٹ کے بعد جو ہے وہ اس ٹرم تبدیل ہوگی آج جائے یہ سو رکنی ایوان ہے اس میں سے آج نائنٹی ایٹ ووٹ کاسٹ ہوئے کیونکہ ایک ساگڈار جو ہے میں بل میں پہلے بتا دوں کہ اس وقت جو ہے جو گنتی کا عمل ہے اس کے بارے بھی ہمارے پاس لائیے گنتی کا عمل جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو ووٹرز ہیں وہ تقریبا تقریبا سارے ہوگے اللہ شکریہ کیا وہی رہے میں نجزوں اور اگلوں میں جانب اس کو کیا رہے ہیں میں یہ سوائے رہے ہیں ہوتا ہوتا ہے سوائے کچھوں میں ہوتا ہے تو ڈی دی جو آجتے کے لئے کے لئے آناؤنس ٹائم فور کلوز پول فائی فو کلوک آئید اپروشت تینکیو مزفر حسین شاہ صدر نشین وہ گفتگو کر رہے تھے اور جو حاضر سینیٹرز تھے ان کے ووٹ کاسٹ ہو چکے ہیں مکمل ہو چکے ہیں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان ان کا نام دو بار پکارا گیا نمون مسلم نے ہمیں بتایا سینیٹ ہال سے لیکن وہ نہیں آئے کیونکہ جماعت اسلامی نے پہلے ہی ان انتخابات میں بھی لا تعلق رہنے کا اعلان کیا ہوا ہے اب سید مزفر حسین شاہ صدر نے کہا ہے کہ تمام جو سینیٹرز ہیں وہ اپنی نشستوں پر تشریف رہ کے ریلیکس ہو جائیں پانچ بجے کا چونکہ وقت مقرر ہے پانچ بجے تک کا وقت مقرر ہے تو پانچ بجے تک بیس منٹ مزید انتظار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کاؤنٹنگ کا عمل شروع ہوگا راجہ عامراباد صاحب یہ ایک اہم مرحلہ جو ہے وہ تقریبا مکمل ہو چکا ہے اور اب کاؤنٹنگ اور پھر نتائج کا اعلان آنا باقی ہے بلکل جی ابھی جیسے کہ مزفر شاہ صاحب نے بتایا کہ چونکہ بیس منٹ ابھی رہتے ہیں اور ووٹ باقی ہیں تو کسی وقت بھی ممکنہ طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ اپنی سٹیٹیجی چینج کر لیں یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم نے لاس منٹ پر جا کے ووٹ ڈالنا ہے تو قانونی طور پر انیویٹ کرنا پڑے گا لیکن جیسے ہی پانچ بشتے ہیں تو اگر آپ نے نائنٹی ایٹ یا نائنٹی سیمن ووٹس کو کاؤنٹ کرنا ہے تو ہارڈلی میں خل دس پندرہ بیس منٹ اس میں لگیں گے کوئی اس میں لمبی چوڑی کاؤنٹ نہیں ہوگی کیونکہ کینڈیڈیٹس بھی زیادہ نہیں ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ غالباً آگلے آدھے پونے گھنٹے میں ہمارے سامنے آ جائے گا کہ سینٹ کے چیئرمن کا جو یہ کس نے جیتا ہے آیا پی ڈی ایم اس میں جونسی متحدہ طور پہ جس میں ہم نے ایک چیز بڑی عجیب دیکھی کہ پی ڈی ایم مسلم لیگ نون ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو یہ تمام وہ پارٹیز ہیں کہ ماضی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کو یکجہ ہونا یہ وہ پارٹیز تھی جو ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتی تھی یہ پہلا الیکشنز ہیں پاکستان کی ہسٹری میں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اکٹھے ہو کے اور اس ملک کی آٹھ نو دس جماعتیں اور تمام کی تمام اکٹھے ہو کے اس ملک میں جو پہلی دفعہ حکومت میں ایک پارٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف اس کے خلاف الیکشنز لڑ رہی ہیں تو یہ ایک تف ٹائم ہے ان تمام پی ڈی ایمز کے لیے اور انہیں سوچنا ہوگا کہ اس کا جو ایک سیاسی طور پر پولٹیکل جو ایک ان کی ایکشن وہ جا رہا ہے ریاکشن عوام پہ جا رہا ہے کہ عوام غالباً تھوڑی سی اس جو سیاسی اتحاد ہے کہ جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جس میں مسلم نون جس میں قومی جماعتیں جیسے کہ پختون خواہ ہے این پی ہے اور ساری زنگی ان کی مخالف جو جماعتیں کام کرتی رہی مذہبی جماعتیں جیسے فضل و رحمان کی ہیں یہ ساری جماعتیں ایک پیچ پہ آ رہی ہیں اور عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ جو سب اپنے نظریات چھوڑ کے اپنی پارٹی کے منشور چھوڑ کے اکٹ ہوا ہے کیا اس اکٹ کی وجہ کیا ہے اور بظاہر لگ رہا ہے کہ اس ملکی عوام کو آپ سمجھ آ رہا ہے کہ اکٹ کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذاتی کیسز ان کے انڈیویجن وزیراعظم عمران خان بھی ساری ٹو کٹیو آف راجہ صاحب وزیراعظم عمران خان جو ہے پرڈیکٹ اسی حوالے سے پہلے بھی کر چکے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ جو ہے وہ سب لوگ متحد ہو جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ٹولہ ہے پورا وہ ایک پیچ کے اوپر آ جائے گا وہ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی حالات جو ہے وہ اسی طرف کو آ گئے ہیں کہ بس این آر او جو ہے وہ مانگا جا رہا ہے اور وزیراعظم عمران خان کو ہم نے دیکھا کہ فیٹف کے قانون سازی کے حوالے سے بھی وزیراعظم عمران خان کو جو ہے وہ بلاک میلنگ کی کوشش کی کہ اپوزشن کی جانب سے اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ سینٹ ہی کے حوالے سے جب مطلب سینٹ کے اندر کوئی بھی بلاتا تھا یہاں پر فلوٹ ہوتا تھا تو یہاں سے جو ہے وہ اپڈیکشن آ جاتا تھا ریجیکشن آ جاتا تھا اگر لیٹس سپوز کہ ابھی جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ خوششنبی سے انجام پا جاتے ہیں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ نمبر گیم کے اندر کوئی تبدیلی جو ہے وہ متوقع ہے ابھی دیکھئے ایک بات تو آپ نے کی کہ یہ ٹولہ کٹھا ہو رہا ہے لیکن ایک خوشائند بات ہے کہ عوام اکٹھی نہیں ہو رہی اس ٹولے کے پیچھے آپ کو یہ پی ڈی ایم کا لہور کا جلسہ یاد ہوگا آپ کو پی ڈی ایم کی دوسرے جلسے یاد ہوں گے کہ عوام نے ان کے اس بیانیے کو خاص کر کے جو مختلف یہ بیانیے لے کے آئے پارٹیز چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نے نواز شریف نے جو بیانیاں دیا عداروں کے خلاف جو وہ بولے نام لے کے بولے اور اس کے علاوہ جو فضل الرحمن نے کہا کہ اس ملک کے عداروں کو کمزور کرنا چاہیے تو عوام اس بیانیے کو جو پی ڈی ایم کا ہے اس کو اچھی طریقے سے سمجھی اور عوام نے اس کا ساتھ نہیں دیا یہی وجہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کی جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے وہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا شروع کر دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے جو سینٹ الیکشن کا ریزلٹ ہوگا اس کے بڑے سیاسی نتائج ہوں گے خاص کر پی ڈی ایم کی جو ایکزسٹنس ہے اس کے لیے ان کیس ان کیس اگر یوسف رضا گلانی ہار جاتے ہیں تو پی ڈی ایم جس کے غبارے سے آلڑی ہوا نکل چکی ہے اس کو پھر ایک طریقے سے مٹ جانا چاہیے وہ ختم ہو جائے گی تو پی ڈی ایم کی ایکزسٹنس کے لیے زرداری صاحب نے یہ جو یوسف رضا گلانی صاحب کو کھڑا کیا ہے تو یہ پی ڈی ایم اس میں بھرپور کوشش کرے گی کہ کسی بھی انداز میں اس کو یوسف رضا گلانی جیتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس ملک میں جو سینیٹرز ہیں جو کہ تمام کے تمام ابھی کچھ نئے بھی آئے ہیں نمبرز زیادہ ہوئے ہیں تو ریزلٹس دو چار اوپر نیچے کس کے ہوتے ہیں قانون سازی کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی راجہ عامر عباس صاحب میرا جو اپنا ذاتی کا تاثر ہے میں چاہوں گا کہ آپ سے بھی اس پر کامنٹ لوں اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف سینیٹ کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے ایک سریعت میں ہے اور پھر ظاہر ہے حکومتی اتحادی بھی ہیں لیکن جو ایک آؤٹلوک ہے جو بظاہر نظر آتا ہے اس میں اپوزیشن زیادہ ہے حکومتی اتحادی کم ہیں لیکن وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ہماری اکثریت ہے ہمیں قانون سازی کے اندر جو مسائل تھے اب اس میں وہ رکاوٹیں نہیں آئیں گی یہ مارجن بہت کم ہے قانون سازی کے حوالے سے کچھ بہتر قانون جو پاکستان جو ملک اور عوام کے لیے ایک بہتر قانون ہوتا ہے اگر وہ قانون سینٹ کے اندر آتا ہے اور اس کی مخالفت پھر اپوزیشن یا پی ڈی ایم کرتی ہے تو اس سے تو آپ کو لگتا ہے نا کہ خود پھر پی ڈی ایم یا اپوزیشن ایکسپوز ہوگی دیکھئے بالکل ہمیں تو اس سے کیا ہمیں پچھلے جتنے بھی بلز آئے ہیں آپ دیکھئے چاہے وہ پیٹف کا ہو چاہے دوسرا ہو تو حکومت نے وہاں پہ پوزیٹف اگر لائے ایون یہ جو سینٹ کے الیکشنز کہتا تو وہاں پہ جان بوچ کے صرف اس لیے روکا گیا کہ کہیں اس کا کریڈٹ حکومت کو نہ مل جائے اور پھر اس لیے روکا گیا کہ چلیں اگر آپ نے اس کو پاس بھی کرانا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے پاس ہونے کی صورت میں ہمیں کیا ملے گا لیکن اب بھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ حکومت لارجسٹ پارٹی بن کے تو آگی سینٹ میں لیکن سیمپل میجوریٹی ابھی بھی اپوزیشن کی ہے تو سیمپل میجوریٹی کی وجہ سے حکومت کو چاہیے کہ اب ان لائک مائنڈیڈ پولیٹیشنز جو کہ واقعی ہی کیونکہ ہر کوئی جو اپوزیشن کی ممبرز ہیں وہ اتنے نیگیٹیو نہیں ہیں آلدھو کہ ان لیڈرشپ کے اپنے مفادات ہیں لیکن سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے ان میں پینٹریٹ کیجئے آپ ان کو بتائیے کہ جناب ہمارے ملک و قوم کی جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ قانون سازی ہے پولیسی سازی ہے چاہے وہ ایگری کلچر کی ہو چاہے وہ غریب آدمی کی ہو تو یقیناً اگر اس طرف توجہ دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی سین آوازیں دونوں پارلیمنٹ میں بھی موجود ہیں نیشنل اسیمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی تو حکومت بنسبت اس کے اب وہ جو ہمارا ایک بس وہ ایک دوسرے میں ڈیگرز ڈرون ہوتے ہیں کہ چھوڑوں گا نہیں تو یہ نہیں اب جا کے تھوڑی سی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے ایلیمنٹس جو واقعی ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کیلئے بہتری ہو ان کے ساتھ جا کے بات کریں نیگوزیشن کریں ٹھیک ہے راج صاحب جو کمیٹی بنائی گئی تھی یہ جو کیمرے خفیات کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے سینٹ کے اندر اس حوالے سے ایک اپ ڈیٹ آئیے ہم اپنے نمائندے نمود مسلم کی طرف جاتے ہیں جو کہ اس وقت سینٹ میں موجود ہیں نمود بتائیے کیا اپ ڈیٹس ہیں اس حوالے سے جی اس حوالے سے تو رانا شہزاد صاحب میرے سے موجود ہے مکمل طور پر انہوں نے اس کو نہ صرف فالو کیا بلکہ صورتحال کو بھی وہ مانیٹر کرتے رہے کہ اس حوالے سے سینٹ سیکرٹریٹ کا کیا روئیہ ہے اور پریزائیڈنگ آفیس انہیں کہہ کے لئے کہ صرف میں اس میں ایک چیز بتا چلوں کہ سب سے پہلے جو سیکرٹری سینٹ ہیں انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ اس کی مکمل طور پر انکواری کی جائے گی اس کے بارے میں دیکھا جائے گا جیسے ہی جو بھی ایوان فیصلہ کرے گا اس پر عمل درامت ہوگا اس حوالے سے رانا شہزاد صاحب باقی تصویل رانا شہزاد صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لئے آپوزیشن کی طرف سے مصطفیٰ نواز خوکر صاحب اور ڈاکٹر مسدق نے ایک اپلیکیشن دی تھی کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائیں جس کے بعد وفاقی حکومت کی طرف سے بھی ردعمل آیا اور وفاقی وزیر آزم خان سواتی نے بھی اس معاملے کی تحقیق کے لئے ایک اپلیکیشن دیا جس کے بعد جو آج کی جلاس کے پریزائیڈنگ آفیسر سینیٹر سید مظفر حسین شاہ انہوں نے ایوان کو بتایا کہ دونوں اطراف کی جانب سے جب یہ اپلیکیشن آگئی ہے تحقیقات کے حوالے سے تو ایک کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جو کہ سینیٹ کے ارکان پر مشتمل ہے جس میں حکومت اور آپوزیشن کی طرف سے جو برابر تین تین ارکان وہ شامل کیے جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھے رکنی کمیٹی جو ہے دوسرا میٹریل برامد کیا گیا ہے جو الزامات لگایا گیا ہے وہ تمام انہوں نے میٹریل سیل کرنے کا بھی حکم دیا ہے تاکہ اس معاملے کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے حکومت نے بھی اس معاملے کی شفافیت کے لیے جو اقدامات کیے ہیں کہ اس معاملے کو بالکل ٹرانسپیر انداز سے سامنے لائے جائے اور اس معاملے میں ملوث جو بھی افراد ہیں وہ پبلک کیے جائیں تاکہ یہ جو الزام تراشی کی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہو سکے جو سب ایک چیز اور اس پر تھوڑا سی ایڈ کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ ساتھ جو اہم چیز یہ ہے کیونکہ یہ ایوان کا معاملہ ہے کیونکہ ایوان کے اندر یہ بالکل جسے کہیں گے سینیڈ کے ہاتھے کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ سیکرٹری صاحب سے جو بات ہوئی جانا شہزاز صاحب کی بڑی اہم بات تھی بڑی اہم پیشنف تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ کمیٹی جو تین تین ارکان اپوزیشن سے اور تین حکومت سے جو آنے ہیں اس کا اعلان ابھی ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ جب تک ڈپٹی چیرمنٹ سینیڈ کا انتخاب مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک قانونی طور پر اور رول اور پروسیجر کے بتانے چھیک ہے بہت بہت شکریہ نمود مسلم نے ہمیں اپ ڈیٹ دیئے کہ ابھی تک جو چھے ارکان جو ڈیسائیڈ ہوئے ہیں حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے ان کے ناموں کا فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ظاہر ہے پہلے چیرمنٹ سینیڈ کے انتخاب ہے پھر ڈپٹی چیرمنٹ سینیڈ کے انتخاب ہے اور اس کے بعد یہ پھر فیصلہ ہوگا تاہم اس وقت جو صورتحال ہے وہ سینیڈ کے انتخابات کی وہ یہ ہے کہ چیرمنٹ سینیڈ کے لیے پولنگ جو تھی جو حاضر ارکان سینیڈ تھے ان کی ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان نے اپنا ووٹ نہیں کانسٹ کیا پانچ بجے تک کا وقت ہے اور پانچ بجے کے وقت کے بعد پھر پولنگ یہ جو پولنگ ہوئی ہے اس کی کاؤنٹنگ شروع ہوگی اور اس کے بعد نتیجے کا اعلان کیا جائے گا تو یہ صورتحال راجہ عامر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس کی تحقیقات ہوں گی اور سب سامنے آگا کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے اپلیکیشن آئی ہیں اپوزوشن کی جانب سے بھی آئی ہیں اور حکومت کے آزم سواتی صاحب نے بھی اپلیکیشن دیئے دیکھئے ایکچولی اگر دیکھا جائے ایڈمیسٹریٹیو لی جو سیکٹری سینیٹ ہوتے ہیں وہ اس تمام اس کے بلڈنگ اور اس کے انچارج ہوتے ہیں تو لازمی بات ہے ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ کہاں سے لوگ آئے یا واقعی یہ کسی نیٹ ورک سے کنیکٹڈ تھے کیونکہ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کیا وہ واقعی کہیں جا رہی تھی اس کی براڈکاسٹ یا واقعی اس کی کہیں ریکارڈنگ ہو رہی تھی اور یہ چیک کیجئے کہ اگر یہ ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو یہ کس کورٹر میں ہو رہی تھی کس کمرے میں ہو رہی تھی کس جگہ ہو رہی تھی کون سا تھا کسی لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں ہو رہی تھی یا لیڈر آف دی ہاؤس کے کمرے میں ہو رہی تھی یا کسی اور جگہ سینٹ سے باہر جا رہی تھی تو یہ وہ تمام ایلیمنٹس ہیں جو ضروری طور پر انٹیروگیٹ ہونے چاہیے لیکن اس میں یہ ہے کہ ان کی کمیٹیز تو بن گئی لیکن اس کے لیے تیکنیکل نالج کی کمیٹی ان کو آگے بنانی پڑے گی جو یہ تمام چیزوں کو ایویڈنس کو دیکھے گا اور انفرچنیٹلی یہ ہے کہ ان انسٹرومنٹس کو تو سیل کر دیا گیا لیکن کیا بلڈنگ کو سیل کیا جائے گا کہ یہ الٹیمیٹ جا کہاں رہے تھے سیگنلز تو اب یہ الیکشنز ہو جائیں تو اس کے بعد اس کا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی جو کمیٹیز بنتی ہیں اس کے بعد جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں کوئی ایس سچ ڈیٹیلڈ روپ ہوتا ہے سید کے اپنے بھی راج صاحب کیمرے ہوتے ہیں جیسے کہ آج فردوس عاشق آوان صاحبہ نے بھی اس پر بات کی ہے ان کیمروں کے ذریعے سے بھی آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیمرے آن تھے تو کون آیا کس نے یہ سب کچھ کیا بلکل دیکھنا ہے اب وہ جو بوت بنا تھا اب دیکھنا ہے کہ وہ بوت کس نے لگایا تھا کیا وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے لگایا تھا وہ بوت کے انچارج کون تھا اور یہ جو اگر کیمرہ فکس تھے اس بوت میں تھے جو باہر سے لا کے وہاں پہ رکھا گیا تو یہ پھر اس کو سمجھنا یا اس کو سٹل کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ بوت کے اندر یہ انسٹالیشن کس نے کی اور وہ بندہ جو بوت بنانے کا اور یہاں پہ انسٹال کرنے کا انچارج تھا وہ اور چند دیگر سے اگر آپ پروپرلی انٹیروگیشن کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ نہ پکڑ پائیں کہ یہ کیا ریزن تھے میں کوئی سی طرح معاملہ شفاف تحقیقات ہونا اس کے ہم امید کر سکتے ہیں اچھا ابھی جو ہے وہ کچھ ہی دیکھے اندر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ چیئیمن سینٹ جو ہے ان کا انتخاب ہو جائے گا صادق سنجرانی صاحب حکومت کی جانب سے جو ہے وہ جن کا تجویز کرنا ہے چیئیمن سینٹ کے لیے صادق سنجرانی صاحب کے ہی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی تجویز ہونا جو ہے وہ کس طرح اس کو آپ دیکھتے ہیں حکومت کی جانب سے نومنیٹ کیا گیا آپ کا مطلب ہے امیدوار ہے ایک پسماندہ صوبے سے بلونگ کرتے ہیں اور حکومت نے پہلے بھی صادق سنجرانی کو جو کیا تھا وہ یہی ریزننگ دیتی کہ وہ چاہتے تھے کہ بلوچستان جس کے اپنے یہ ہمیشہ گریوینسز نہیں ہیں کہ بلوچستان کو مرکز میں نمائنگی نہیں دی جاتی اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واحد وہ جونسی ایک پوزیشن ہے چیئیمن سینٹ کی کہ جہاں پہ بلوچستان کے جو کہ آلدو آبادی کے لحاظ سے چھوٹا صوبہ ہے لیکن رکبے کے لحاظ سے اور جیو پولیٹیکل اپنی امپورٹنس کی وجہ سے سب سے بڑا اس وقت صوبہ ہے پاکستان کا فیوچر اگر ہم دیکھتے ہیں خاص کر اکنومیکلی سی پیک کے حوالے سے اور ان ایشیو سے تو وہ تمام کا تمام بلوچستان پہ ڈیپینٹ کر رہا ہے مادنیات کے حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں ساحل کی پٹی کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں تو یہ وہ رچ اور ریسورس فل صوبہ ہے کہ جس کو آپ نے لازمی طور پہ مین سٹریم کی پولیٹیکس میں لانا ہے جس کے بندوں کو جس کی نمائنگی کو آپ نے لازمی طور پہ پاکستان کی جو مین سٹریم کی وہ ہے پوزیشن اس میں لانا ہے تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ایک اچھی چوائس کی انہوں نے کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہوئے سنجرانی صاحب کو نومینیٹ کیا اگر ہم ڈیپٹی چیئرمن کو بھی دیکھیں تو ان کے لیے بھی جو نومینیٹڈ ہیں وہ بھی مرزا محمد آفریدی صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ فاتح سے بلانگ کرتے رہے تو اس لیے یہ بھی ایک جو ہے وہ خوش آئند سابق فاتح سے سابق فاتح سے ان کا تعلق ہے اور اس ماملے میں حکومت اور آپوزیشن دونوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے کینڈیڈیٹس کو نامزد کیا ہے راج صاحب کیونکہ مرزا محمد آفریدی سابق فاتح سے ان کا تعلق ہے اور مولانا عبدالغفور حیدری جو کہ اپوزیشن اتحاد کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے تو یہ بھی بڑی ایک سٹرٹیجک پلیسمنٹ ہے دونوں طرف سے راج صاحب بلکل دیکھیں جی فیٹا کا اگر آپ دیکھیں کہ حالی جب اس کا مرجر ہو رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو سب سے زیادہ مخالفت ہوئی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب فاتح کی مخالفت کر رہے تھے اور آہج الیکشن میں ایک طرف فاتح کے وہ نمائندے ہیں اور دوسرے طرف مولانا صاحب کے اتنے سینئر عددار ہیں غفور حیدری صاحب تو فاتح کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی آپ نے مین سٹریپ پاکستان کی جو مین پولیٹکس ہے اس دھارے میں لانا ہے اور غفور حیدری صاحب تو پچھلے کئی دہائیوں سے اس ملکی سیاست میں ہیں اور وہ کسی نہ کسی پوزیشن پہ رہے ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے لیکن وہ اس انداز میں جو جی یو آئی ہے وہ اپنا مجھے بڑا ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج سے جب یہ صحیح پی ڈی ایم بنی یا پچھلے سال جب مولانا انہیں اپنا جلسہ لائے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ اس ملک کے جو سیاسی یہ پارلیمنٹ ہے اس میں نہیں جانا چاہیے اور پوری کوشش رہی چند ماہ پہلے تک کہ کسی بھی طرح سے سینٹ کا جو الیکشن ہے اس کو نہ ہونے دیا جائے یہ پی ڈی ایم کے جو صدر تھے ان کی یہ واحد کوشش تھی اور وہ واحد شخص تھے بلکہ جو یہ چاہتے تھے کہ سینٹ کے الیکشنز نہ ہوں اور یہ پاکستان پیپس پارٹی تھی کہ جس نے کہا کہ نہیں ہم نے پارلیمنٹ سے باہر نہیں جانا ہم نے سینٹ کے الیکشنز بھی لڑنے ہیں ہم نے بائی الیکشنز بھی لڑنے ہیں تو آج وہی جی یو آئی خود امیدوار ہے اس ملک کے جو سینٹ کے الیکشنز ہے اس کے ڈپٹی چیئرمنٹ کے لیے تو یہ چیز عوام دیکھے گی کہ یہ جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کے کولو فیل میں کتنا فرق ہے کہ جب ان کو کوئی چیز سے تھوڑا سا نواز دیا جائے تو یہ وہ اپنا تمام جو وہ ایک بیانیاں لے کے آتے ہیں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلے اگر آپ نے ہم کو اکومیڈیٹ کر لیا مولانا صاحب کی فیملی کے کافی لوگ اور بھی آگے اس سینٹ کے الیکشن میں انہیں ٹکٹ دیا گیا تو ایسی صورتحال میں مقابلہ تو ہوگا اب جی جو آئی کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کیونکہ مولانا کا ایک گلہ ہمیشہ سے یہ بھی رہا ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف والے مجھے دھوکہ دے گے کبھی وہ کہتے ہیں پیپرس پارٹی ہمیں دھوکہ دے گی کیونکہ یہ ہمیں ریکارڈ پہ ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہاتھ ہوئے کہ جب وہ پہلے جلسے میں نکلے تو لاہور میں کچھ نہیں ملا تو اب دیکھتے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمن کے جو کالیکشنز ہے اس میں کس حد تک جو یہ پی ڈی ایم ہے یہ متحد نظر آتی ہے اور لیکن ان کے ساتھ پھر یہ مسائل تو ہیں ظاہر ہے راجہ صاحب کے پھر یہ جب کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی اصلی نہیں ہے جب خود اسمبلی کے اندر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ اسمبلی نہیں ہے ہم خود نہیں ہیں لیکن چلیں اس سوال پہ ہم آتے ہیں لیکن اب اس وقت جو ٹائمنگ دی گئی تھی پانچ بجے کی اس میں اب تقریباً ایک منٹ رہ گیا ہے پانچ بجے کا وقت دیا گیا تھا اور اس سے پہلے تمام کے تمام جو حاضر سینیٹرز تھے ان کی جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ مکمل ہو چکا تھا صرف جماعت اسلامی کے ایک جو سینیٹر ہے مشتاق احمد خان وہ ہال میں موجود نہیں تھے ان کو آوازیں دی گئی دو بار ان کو بلائیا گیا لیکن انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا کیونکہ جماعت اسلامی نے پہلے ہی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ لا تعلق رہے گی اس معاملے سے اس سے پہلے بھی جو سینیٹ کے الیکشن ہوئے تھے اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پانچ بچ چکے ہیں اور صدر نشین کچھ ہی دیر میں اب یہ اعلان کریں گے کہ پانچ بجے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کا جو مقررہ وقت تھا وہ ختم ہوا چاہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا عمل ہے وہ شروع ہوگا اور دونوں طرف کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں اور اس کے بعد چیئرمن سینیٹ کے نتائج کا احلان کیا جائے گا تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سینیٹ کے اندرونی مناظر عشن جاویس صاحب 99 کے قریب سینیٹ عراقین نے جو ہے وہ آج ووٹ کاسٹ کیا ہے 98 عراقین نے جو ہے ووٹ کاسٹ کیا ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں خیال سے تقریباً پندرہ بیس منٹ گزارش ہے کہ اپنے اپنے سیٹوں پہ